ہمارے پاس ہمارے پاس پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں ویڈاوٹ اس فارم آپ مریض سے ہسٹری نہیں لیتے ہیں اور نرسنگ ڈائیگنوز کمپریٹلی ہم اس فارم کی طرف ہم بناتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس جو 11 ہیلتھ پیٹرن ہیں وہی سٹیڈی ہو گیا ہے فرسٹ آفال آپ کوئی مسیکیوز میں آ سکتا ہے کہ نرسنگ ہسٹری کس فارم کی طرف لیتے ہیں تو آپ بتاؤ گے کہ فنکشنل ہیلتھ پیٹرن کے فارم پر ہم لیتے ہیں یہ کس نے ڈیولپ کیا تھا گارڈنز نے ڈیولپ کیا تھا یہ ہمارے پاس ایک اسیسمنٹ ٹول ہے جو ہمارے پاس کمپلیٹ انٹرویو اور فیزیکل ایگزامنیشنز کی گیڈنس ہمیں دیتا ہے سٹیڈنڈ اپنے نام لکھے گا اس کے بعد بی ایس ان ہو پوسٹ آر ان ہو جو بھی ہو وہ اپنا رول نمبر لکھے گا فرسٹ آفال بائیوگرافک ڈیٹا بائیوگرافک ڈیٹا کیا ہے؟ کوئی پیشن کے ساتھ جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے اس کو ہم بائیوگرافک ڈیٹا کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس پاسٹ آفال ہم کیا پوچھیں گے مریض سے اس کا نام پوچھیں گے اس کے بعد ہم مریض سے اس کا پی آر نمبر یا ایم آر نمبر ہم پوچھیں گے پی آر نمبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ پرسنل ریجسٹریشن نمبر ایم آر نمبر کے کیا ہم نے میڈیکل ریجسٹریشن نمبر پی آر نمبر ایم آر نمبر آپ کے پاس سیم ہے یہ پیشنس کی ایڈنٹیفکیشنز کے لیے یوز ہوتا ہے ایم سیکیور میں آ سکتا ہے یونٹ وارڈس آئیس یو ہے سی سیو ہے گائنی وارڈ ہے سائیکارٹری وارڈ ہے میڈیکل وارڈ ہے سرجیکل وارڈ ہے یہ آپ کے پاس وارڈز ان یونٹس ہو گئے ڈیٹ آف ایڈمیشن جس دن مریض ایڈمیٹ ہوا ہے اس کھوم ڈیٹ آف ایڈمیشن کہتے ہیں لکھیں گے ایج مریض کی ایج کتنی ہے سیکس اور جنڈر دو چیزیں ہیں سیکس ہم بائیولاجیکل ایٹریبیشن جو ہوتا ہے میل فیون اس کو ہم سیکس کہتے ہیں جنڈر آپ کے پاس جو سوشل رول ہوتا ہے ہمارے پاس بوائز گرز کا وامن اور مین کا تو اس حساب سے ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کہتے ہیں سیکس اور جنڈر میں آپ کو پتا ہونا چاہئے ڈیفرینس کا ریلیجیس کامنی اسلام ہے یا کوئی اور ریلیجیس ہے اکوپیشن پروفیشن اکوپیشن اور پروفیشن میں آپ لوگ کو پتا ہے کہ کیا ڈیفرینس ہے پروفیشن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی سپیسیفک ٹائم پیریٹ کے لئے اس نے ایجوگیشن حاصل کی ہو اور اس ایجوگیشن کی اس کو کوئی سرٹیفکیٹ ڈیپلومہ یا ڈگری ملی ہو اور اکوپیشن اتنکس گروپس کہ کونسے گروپس کے ساتھ وہ ہیں بلیک کے ساتھ ہیں وائٹ کے ساتھ ہیں پختون ہیں صحیح پنجابی ہیں بلوچی ہیں صحیح کونسے گروپس کے ساتھ ہیں لینگوچ کون کونسے لینگوچ اس کو یاد ہیں ٹو لینگوچ آپ نے لکھنے ہیں انگلیش اردو ہینڈی عربی فارسی جو بھی ہو ایجوگیشن اس پیشن کی ایجوگیشن کتنی ہے جو پیشن آپ کے سامنے اس کی ایجوگیشن کتنی ہے میرائٹل سٹیٹس مینس اس کی شادی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی اگر شادی ہو گئی تو اس کے بچے کتنے ہیں پس بچے میں میل کتنے ہیں ایف مینس فیمل ایف میل میل کتنے ہیں ایف میل کتنے ہیں مریض کی ایڈریس کیا ہے ایڈریس مینس مریض کہاں پہ رہتا ہے دو قسم کے ایڈریس ہمارے پاس ہوتے ایک ریسین ایٹریس ایک پرمن ایٹریس ہم ریسین ایٹریس جو ہوتے وہی ہم لیکھیں گے میڈیکل ڈائیگنوس مریض کی میڈیکل ڈائیگنوس کیا ہے میڈیکل ڈائیگنوس ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ایڈنٹیفائنگ ایڈیز ایک ڈیزیز کو ایڈنٹیفائنگ کرتا ہے کہ اس کو کون سا ڈیزیز ہے میڈیکل ڈائیگنوز کے بعد آپ کے پاس کیا ہے پریزنٹ کمپلین اور ہسٹری آب پریزنٹ پریزنٹنگ کمپلین دو چیز ہے ایک پریزنٹ کمپلین آپ کے پاس وہی ہے جو ایکسپریس کرتے ہیں آپ کو ڈسکمفر جس چیز کی وجہ سے مریض آپ کے پاس ہسپیٹل میں آیا ہے یا ہسپیٹل میں آپ کے پاس ایڈمیٹ ہوا ہے اس کو ہم پریزنٹ کمپلین کے تھے ہیں ہسٹری آف پریزنٹ انلس کا مطلب ہے کہ اب مریض جو آپ کے پاس آیا ہے اس کے جو سائنس سیمٹم آپ کو بتایا ہے اس سائنس سیمٹم کو ہم ڈیٹیل سے لکھتے ہیں کون کون سے سائنس سیمٹم میں ٹوٹ ہے فارضہ پت پین ہے پین کی لوکیشنز کیا ہے اس کی کوالیٹی کیا ہے اس کی سیویریٹی کیا ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہے اس کی موڈیفائنگ فیکٹر کیا ہے اس کی ایسوسیٹ سیمٹم اس کے ساتھ کیا کیا ہے یہ سب پورا ہسٹری آف پریزنٹ انلس میں ہم اس کا ڈیٹیل لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس پاس ہسٹری پاس ہسٹری میں آپ کے پاس دو قسم کیاتے ہیں ایک ہسپیٹلائزیشن مریض کے بھی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوا تھا تو اس کی ہسٹری ہم لکھتے ہیں دو سال پہلے ہوا تھا دس سال پہلے ہوا تھا جب بھی ہوا تھا لیکن پریویس لی جب بھی مریض ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوا ہے اس کا ہم لکھتے ہیں سرجری ٹریٹ انجری ڈیزیز ڈیفارمٹیز پھر سرجری میں آپ کے پاس کوئی انجری ہو گئی ایکسیڈن ہوا یا ویسے اس کو نیرولاجیکل انجری ہو گئی یا کوئی اور انجری ہو گئی صحیح یا اس کی کوئی ڈیفارمٹیز ہوں صحیح جنیٹیکل ہوں کنجینیٹل ہوں جو بھی اس سب کو ہم سرجری میں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ایمونیزیشن سٹیٹس کہ مریض کو ایمونیزیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئے کمپلیٹ ایمونیزیشن اس نے کہ ڈی پی ٹی پولیو یہ سب آپ کے پاس ٹریٹی ایمونیزیشن سٹیٹس ہے یہ سب اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے ناوڈیز ہم کوئیڈ کے بارے میں ہم زیادہ پوچھتے ہیں کہ کوئیڈ کی ویکسین اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے ایمونیزیشن کے بعد ہم اس کے وائٹلز ہم چک کرتے ہیں وائٹلز کے بغیر مریض کا ہمیں اس کے سٹیٹس کا پتہ نہیں چلتا اس لئے وائٹلز ہم کریٹلی صحیح طریقے سے ہم اس کو سٹینڈر طریقے سے ہم وائٹلز چک کریں گے بلڈ پیشنز نارمال آپ کے پاس تی سٹیٹس اکٹلز پوںٹلز ٹھنٹ ایڈیٹوں گیا پیشنو سٹیٹس پالس ٹھنٹن اہتپنی ٹھنٹ prophesie دا ٹھنٹس تک مکم عمل آپ کے پاس یہ ارکاس ہن کی apn ڈ آن جو ہوتے ہوئے ہم autres لیکن گئے تورو آہ پر آپ کے پاس جو最و ہوت السکت تک مرمے منجمنٹس ہیلتد پرسپشن میسر ہے آپ کے پاس فرص پر کہا ہے ہیلت پرسپشن ی ہیلتد منجمنٹ پیٹرن ہے ہیلت پرسپشن ہیلت منجمنٹ پیٹرن ہم کیا تے ہیں پیشنٹ ویو ایب آوٹ ہیلتد بلا فیضی انیس منجمینٹ مریض کی ویو ہم پوچتے ہیں کہ اس کی ویو کیا ہے اس کے ہیلت کے حساب اس کے انیس کے حساب اور اس کے ڈیجیز کے ساتھ کہ مریض کی کیا رائے ہیں اپنے ہیلتھ انلیس اور ڈیجیز کے ساتھ سے کہ مریض اپنا ایکسپیرینس سیمپلی ہم بتا سکتے ہیں کہ مریض اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے ہمارے ساتھ کہ مریض کی کیا ایکسپیرینس ہے پیشنٹ نالج ایباؤڈ ہیس ہارڈ ڈیجیز این پریونشن مریض کو اس کے ڈیجیز کے بارے میں اور پریونشن کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں کہ فارضہ پر ایک مریض ہے اس کو ڈائیبیٹک ہے ڈائیبیٹک میں کون کون سے کہانے کہانے ہیں ڈائیبیٹک کب چک کرنا ہے ڈائیبیٹک کے بارے میں اس کے پاس کیا نالج ہے یہ اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے یہ ہم مریض سے پوچھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس کرنٹ میڈیکیشن کرنٹ میڈیکیشن میز مریض روٹین میں کون کون سے میڈیسن کہاتا ہے کچھ پیشنز ہوتے ہیں وہ کارڈک پیشنز کہاتے ہیں جس طرح آپ کے پاس ڈسپیرین لوپلیٹ ایکسپلینڈٹ وغیرہ کہاتے ہیں تو اس طرح روٹین کے میڈیسن کون کون سے اور اس کی ڈوز کتنا ہے اس کا روٹ کتنا ہے اور اس کا انڈیکیشن کتنا ہے روٹ ہمارے پاس آئی وی بھی ہو سکتا ہے آئی ایم بھی ہو سکتا ہے سب پوٹینیز بھی ہو سکتا ہے اور ان بھی ہو سکتا ہے اور دے کاؤنٹر ڈرکس اور دے کاؤنٹر ڈرکس کا مطلب کیا ہے کہ وہی میڈیسن جو آپ کے پاس ویڈاور پریسکرپشنز ملتے ہیں اس کا ہم کیا کہتے ہیں اور دے کاؤنٹر ڈرکس میس کسی ڈاکٹرز کی یا فارماسیسٹ کی پریسکرپشنز کی نیڈ نہیں ہوتی ہے اور آپ کو ملتے ہیں اس کا ہم اور دے کاؤنٹر ڈرکس کہتے ہیں ڈرکس پھر اس میں ایلرڈی کہ کون کون سے چیز سے آپ کو ایلرڈی ہے ڈرکس سے آپ کو ایلرڈی ہے کسی فوڈ سے ہے کسی سیزن سے پولن سے کسی بھی چیز سے آپ کو ایلرڈی ہو وہی ہم لکھیں گے اگر ایلرڈی ڈرکس سے ہے یا کسی اور چیز سے ہے تو دونوں ہم اس میں لکھتے ہیں use of alcohol یا cigarette cigarette یا alcohol وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اگر کرتا ہے onset کب start کیا دس سال پہلے بیس سال پہلے frequency کتنے وہ پرڈے کتنے لے تھے average وہ کتنے smoke پرڈے کرتے ہیں اس کون frequency کے تھے پھر amount کتنے مقدار میں پھر اس حساب سے ہم اس کی nursing diagnose بناتے ہیں سیکنڈ پہ کیا ہے آپ کے پاس nutrition metabolic patterns number of meals per day پرڈے وہ کتنا میل لیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں one time بھی لے سکتا ہے two time بھی لے سکتا ہے three time بھی لے سکتا ہے common لے ہم three time لیتے ہیں لیکن اب ہر ایک انسان کی lifestyle پہ depend کرتا ہے types of food and feed oral parental کون سے قسم کا خوراک لیتا ہے یا feed کرتا ہے oral کرتا ہے یا parental کرتا ہے اب food میں آپ کے پاس liquid وہ لیتا ہے یا vegetarian ہے یا spicy food لیتا ہے جو بھی food لیتا ہے وہی ہم لکھیں گے any difficulties خوراک لینے وقت اس کو کوئی difficulty ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہی ہم لکھیں گے use of supplement کوئی extra tonic وغیرہ لیتا ہے کی نہیں لیتے ہیں for example multi vitamins وغیرہ اس patient use کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے weight loss gain in last six month مریض نے weight gain کیا ہے یا loss کیا ہے loss six month میں جس طرح tuberculosis آپ کے پاس ہے tuberculosis میں کیا ہوتا ہے weight loss ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک indication دیتا ہے کہ مریض جب weight loss کرتا ہے expected ہو کہ اس کو tuberculosis ہو multiple اور بھی بہت سارے reason ہیں food preference کس چیز کو وہ food preference کرتا ہے یا وہ کھاملی جو بھی چیز سامنے آتا ہے وہ کھاتا ہے یا کسی خاص چیز کو preference کرتا ہے for example nowadays ہماری community میں pizza fast food ان چوزوں کو world drinks ان چوزوں کو لوگ زیادہ prefer کرتے ہیں like کون سے چیز کرتے ہیں dislike کون سے کرتے ہیں وہی ہم لکھیں گے food restriction کوئی کسی food کی تو restriction نہیں ہے مریض کی اپنے سینٹ سے ڈرٹر کے ہدایت کے حساب سے یا کسی نرس کی ہدایت کے حساب سے مریض نے کسی food کو restrict تو نہیں کیا ہے اگر کیا ہے تو کون سا food کیا ہے for example salt کیا ہے شگر کیا ہے تو یہ آپ کے پاس restricted food ہو گئے ڈیابیٹک اور ہیپرٹیشن کے لیے able to follow مریض کو restricted food ہے کیا وہ able ہے اس کو follow up کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ لکھنا ہے آپ نے fluid restricted fluid restricted تو نہیں ہے اگر ہے تو specify کرلو COPD کا patients ہو آپ کے پاس CHF کا patients ہو یا kidney disease میں تو اس میں ہم fluid بہت زیادہ خم دیتے ہیں مریض کو تو یہ آپ نے specify کرنا ہے کہ کتنے ml سی سی پرڈیں ہم دیتے ہیں winning diet win begin جب خوراک اس نے start کے تو اس کو ہم کس طرح win up کرتے ہیں means اس کو ہم بن کرتے ہیں اس سے food group کون سے food group سے وہ لیتا ہے fruit سے لیتا ہے vegetable سے لیتا ہے starch food سے لیتا ہے dietary سے لیتا ہے protein سے لیتا ہے یا fat سے لیتا ہے food allergy کون سے food سے اس کو allergy ہے for example rice سے اس کو allergy ہے skin problem اس کو skin کی کوئی problem ہے یعنی لیجنز زخم ڈرائنس بوزیار ڈرائی ہوں hyper pigmentation کوئی اور کلر اس کے اوپر آیا ہوں صحیح specify اگر ہے تو اس کو specify کرنا چاہیے اس کے بعد skin target skin target آپ کے پاس کہا ہے کہ جب بھی آپ skin کو pinch کرتے ہوں skin واپس اپنے جگہ پہ کتنے ٹائم میں جاتے ہیں اس کو ہم کہہ کہتے ہیں skin target کہتے ہیں اگر پیشنٹ بوزیار ڈی ہائیریٹڈ ہو تو اس میں پیسکین ٹالر کیا ہوگا کم ہوگا خلر ہم دیکھتے ہیں یلو ہوگا انیمک ہو سکتا ہے یا اس کو ہیپیڈائیٹس ہو سکتا ہے texture وہ soft ہے skin smooth ہے صحیح سکن کی جو اوپر surface ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈیما کسی جگہ پہ ڈیما ہے یا نہیں ہے پیشنٹ کو کوئی ڈیما ہے یا نہیں ہے نیلز پرابلم اس کے نیلز کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نیلز پرابلم کا مطلب کیا ہے کہ نیلز کی کوئی ڈیجیز تو نہیں ہے for example نیل انجری ہو سکتے ہیں انفیکشن ہو سکتے ہیں یا کوئی اوار سکن ڈیجیز ہو ڈینٹل پرابلم ڈینٹل پرابلم میں کون کون سے ہو سکتے ہیں tooth ڈیکے gum ڈیجیز bad breath sensitive teeth یہ آپ کے پاس کیا ہو گئے سکن پرابلم ہو گئے ڈینٹل پرابلم ہو گئے sorry ڈیکسٹروز دیکھتے ہیں صحیح وہی ہم لکھیں گے ڈینٹل پر ہے ڈینٹ پر ہے ڈینٹ پر ہے ڈینٹ پر ہے ڈینٹل پر ہے ڈینٹل پر ہے ڈینٹل پر ہے کون سے ڈینٹل پر ہم دیتے ہیں rate of flow rate اس flow rate آپ کے پاس کیا ہے جو fluid آپ دیتے ہیں اس کا rate کیا ہے wound انڈم لوں sus ڈینٹل پر ہے ڈینٹل پر ہے اس سے ڈینٹل پر ہوتی ہے کیسےуется ہوتی ہے پھر آپ کے پاس اسی سریعہ ہے ہے پر آئی وی لین ہے جو لاکھ ہوتا ہے وہ ہی آئی وی لین ہے آپ کے پاس پڑھ پڑھ پی آپ کے پاس ہے یا ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن ہے انہیں کمپٹیٹیپیشن جو آپ کے پاس کچھ چیز پہیں وہ نیوٹرینٹس پہ ہیں ساتھ میں آپ کے پاس کنڈیشن آف سائٹ جس سائٹ پہ آئی وی کیوں لگو ہے اس کا کنڈیشن کیا ہے اس میں تو کوئی سویلنگ تو نہیں ہے ریڈنس تو نہیں ہے ٹائپ آف ڈریسنگ کونسی ٹائپ آف ڈریسنگ اس نے کیا ہے ٹائپ آف ڈریسنگ بھی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے اینئی آدھر کوئی آور تو نہیں ہے پھر مریض کے ہم ہائٹ اور ویٹ دیکھتے ہیں مریض کے ہم کیا دیکھتے ہیں ہائٹ پلس ویٹ ہائٹ ان سنٹی میٹر ویٹ ان کیجی کس چیزی لے کریں ہم مریض کی بی ایم آئی معلوم کریں گے بی ایم آئی کا فرمولہ کیا ہے جے کون بتائے گا بی ایم آئی کیجی پر میٹر سکوئر کیجی کو ہم میٹر سکوئر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس جواد ہے وہ اس کا بی ایم آئی ریٹ ہوتا ہے بی ایم آئی آپ کے پاس نارمل کتنا ہے لو کتنا ہے صحیح یہ پھر ہم نیکس ایک ویڈیو میں ڈسکس کر رہیں گے معلوم کس طرح کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کے پاس لیپس ہے ایچ بی کتنا ہے جتنی بھی لیپس ہے اس کی ویلیو ہم پوٹ کریں گے ایچ بی ہیمیٹو کریٹ وائیڈ بلڈ سیلز ای ایس آر پلیٹ لیٹس پی ٹی ٹی ای پی ٹی 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 آئین آر ایل بومین سوڈیم پوٹاشیم کیلشم مگنیشم این ایڈ ایڈ ایورین ٹیس ہو گئے ہو یا بلڈ کی ایڈر ٹیسٹ ہو ہو گئے تو وہ سب ہم ادھر لیکن گے پھر اس حساب سے ہم کیا بنیں گے اس کے نرسنگ ڈائیگنوز بنائیں گے ایلیمینیشن پیٹرنس ایلیمینیشن پیٹرنس آپ کے پاس آیا ترل نمبر پر ایلیمینیشن پیٹرنس میں ہم کیا دیکھتے ہیں فریکوینسی پر ٹوینٹی فور ہر ہم دیکھتے ہیں کلرز آرڈرز ایمونٹس کنسنٹریشنز تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں کلر ہم دیکھتے ہیں کیورنگ کا کلر کیا ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ فریکوینسی نارمل ٹوینٹی فور ہر ہر فریکوینسی کتنی ہے ایٹھ ہنڈر ایمل سے لے کر ٹوزن ایمل تک آپ کے پاس پر ٹوینٹی فور ہر اس کی فریکوینسی ہے پھر کلر ہم دیکھتے ہیں کلر کس طرح ہے اس کا سمیل کس طرح ہے ایمونٹ کتنا ہے کنسنٹریشن نارمل گریوٹی کتنی ہے گریوٹی آپ کے پاس 1.005 سے 1.030 تک ہے ایمی پینڈ ڈسکامفورٹ اس میں مریض جب بھی یورین پاس کرتا ہے اس کو پینڈ ڈسکامفورٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایمی پرابلم بھی بلیڈر اس کے بلیڈر کے ساتھ بھی پرابلم تو نہیں ہے میز بلیڈر میں یورین جمع نہیں ہوتا ہے یورین اس کا ریٹینشن تو نہیں ہوتا یا یورین لیک تو نہیں ہوتا ہے اس سے میز بار بار اس کے یورین کی قطرے تو نہیں آتے ہیں یہ چیز آپ نے پوچھ نہیں پھر فیزیکل اگزائمنیشن فیزیکل اگزائمنیشن میں ہم کہہ رہے کہ انسپیکشن انی ڈیفارمیٹیز جنیٹی لیا مائل فی میل میں امبیوس امبیوس کا مطلب کیا ہے کہ ایکسٹرنوری جنیٹی لیا جو اس کا جنیٹی لیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں امبیوس کرتے ہیں پھر بلیڈر ہم دیکھیں اس پر ہم پلپیٹ کرتے ہیں بلیڈروں کو ہم کہہ کرتے ہیں پلپیٹ کرتے ہیں کہ یہ سافٹ ہے یا ڈیسٹینڈڈڈ ہے میس سافٹ میس نرم یا ڈیسٹینڈڈ میس اس میں یورین جمع ہوا ہے یورین اس کا پاس نہیں ہوتا ہے ملٹیپل ریزم ہوتے ہیں کیوں پاس نہیں ہوتے ہیں اس کے پریویس ہسٹری ہم سے پوچھیں گے پروسٹیٹ تو نہیں ہے اس طرح کی کوئی سرجری تو نہیں ہوئی اسی سری ڈیوائس بلیڈر ایرگیشنز فولیس کیٹیٹرس کانڈوم کیٹیٹرس اینڈ ڈیالیسز یہ ہم اسے پوچھیں گے کہ اس کو بلیڈر ایرگیشن تو نہیں ہوتے ہیں بلیڈر کو واش تو نہیں کرتے ہیں فولیس کے طرح کانڈوم کے طرح سیلیکان کے طرح یا کوئی ڈیالیسز پروسٹیٹرس تو نہیں ہے اگر ہے تو وہاں ہم لکھیں گے یا کوئی اور ایک چیز ہو تو وہی بھی ہم ادھر میں لکھ سکتے ہیں اب ہم گیسٹرون انٹرسٹینل سسٹم کی طرف آتے ہیں نمبر آف سٹول پارڈے پر وہ کتنا سٹول کرتے ہیں ون ٹائم جاتا ہے ٹو ٹائم جاتا ہے اور ٹو تری ڈیس سے وہ سٹول کے لیے نہیں جاتے تو اس مریض کو کہیں کنسٹیپیشن سے پھر سٹول کا کلر کس طرح تھا اس کی کنسٹینسی کس طرح تھی سٹول کے کلر کس طرح تھا پھر اس کی کنسٹینسی آپ کے پاس کس طرح ہے میز کانسٹینٹ بیہیور اس کا کس طرح ہے اینی لگزیٹو یوز لگزیٹو وہی میڈیسن ہے جو ہیلپ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹین کو خالی کرنے میں میز آپ کے ایبڈائمن میں یا انٹرسٹین میں آپ کے پاس سٹول ہارڈ ہوتے ہیں لگزیٹو ہم دیتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں وہ باہر نکلنے میں آپ کو آسانی ہو جاتے ہیں آسانی سے وہ نکل جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آپ کب دیں گے لگزیٹو جب مریض کو کنسٹیپیشن تو اینی پرابرمی بیڈ باول مومنٹ باول مومنٹ کے ساتھ کوئی پرابرم تو نہیں ہے ڈائریا یا آپ کے پاس کنسٹیپیشن تو نہیں ہے سرجریز ایف کوئی مریض کو کوئی سرجری تو نہیں ہے ایک مریض ہے آپ کے پاس اس کی کولاسٹومی ایلیازٹومی جیجنرازٹومی یا باقی کوئی لپرات میں کوئی سرجری تو نہیں ہوگئی ہے ابڈامینل اسسمنٹ اب ہم کیا کریں گے ابڈامینل اسسمنٹ ابڈامینل اسسمنٹ میں ہم کیا کہا کرتے ہیں انسپیکشن اسکلٹیشن فلپیشن تین چیزیں ہم کرتے ہیں انسپیکشن میں ہم کیا دیکھتے ہیں ابڈامینل آپ کے پاس سوفٹ ہے تینڈر پینوی ٹچ یا دیسٹینڈ ہے دیسٹینڈ میز اس کے اندر گیس جمع ہوا ہے یا سٹول جمع ہوا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے دیسٹینڈ ہوا ہے شیپ آف ایبڈامین ابڈامینل آپ کے پاس دیفرنٹ شیپ ہے فلیٹ ہے آپ کے پاس سکیو پائٹ شیپ ہے راؤنڈ شیپ ہے دیسٹینڈ شیپ ہے تو یہ دیفرنٹ شیپ آپ ابڈامینل کے دیکھو گئے اس حساب سے پھر آپ لکھو گئے بیرے کے ایک پہتے ہیں ایک بڈامیل گریٹ ابڈامینل گریٹ کتنا ہیں میز اس کی مجرمنٹ کتنا ہے ورکا ہم اس کی گ fuots zwei مجرمیٹ کرتے ہیں جو کتنا v premium ماکات نعملی میں میں کیا ہوتا ہے 90 میٹر ہوتا ہے 90 سنتی میٹر آپ کے پاس میں میں مر ہوتا ہے آجا اسکارٹیشن وو اس کے بعد آپ کے پاسو کہ اسکلٹیشن ہے لیٹو کرنا ہم طرح ہم is고요 بول ساونڈ اسکلٹیز ہیں پریزنٹ ہے بال صاحورت ہے اپسنٹ ہے آپ کے پاس ہائپر ایکٹو ہے ہائپو ایکٹو ہے ہائپو میس ایکٹو نہیں ہے بہت زیادہ کم ہے اپسنٹ بلکل نہیں ہے ہائپر ایکٹو بہت زیادہ تیز ہے صحیح ڈائریاں بہت زیادہ تیز ہوتا ہے آپ کے پاس اچھا اس کے بعد آپ کے پاس نام میں کتنا ہے فائف ڈو ترٹی پرمنٹ فائف ترٹی پرمنٹ آپ کے پاس کیا ہے باول سانڈ یہ امسی کیوز میں بھی آ سکتا ہے پھر ہم پلپیٹ کرتے ہیں لیور کو سپلین کو کڈنی کو ہر ایک آرگن کی پلپیٹ کرنے کا طریقہ ہیلتھ آسسمنٹ کی ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ ملے گا ہیلتھ آسسمنٹ کی ویڈیو دیکھو گے تو اس میں آپ کو ابڈامیال ہیلتھ آسسمنٹ کی ویڈیو میں آپ کو لیور سپلین اور کڈنی کو کس طرح پلپیٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ سیکھو گی ساتھ میں آپ نرسنگ ڈائی نوز اس کا بناو ایکٹیوٹی 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 ایکٹیوٹ سٹرنگ آتا ہے یہ بون سٹرنگ آتا ہے ایروبک آتا ہے صحیح اس طرح ٹائپ آب ایکسرسائز آئیسو میٹرک ہیں آئیسو ٹونک آئیسو میٹرک آئیسو کائنیٹک یا ایروبک یہ سب آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آب ایکسرسائز ہیں یہ بھی آپ کو ایف و این کی سلیڈز میں ویڈیو میں ملیں گے ڈیفرنٹ ٹائپ آب ایکسرسائز کیا ہے وہی ایکٹیوٹی کون کون سے جس سے آپ کو خوشی ملتے ہیں واکنگ سے ملتے ہیں کون سی چیز سے آپ کو خوشی ملتے ہیں ایڈیل ایڈیل میس ایکٹیوٹی اور ایکٹیوٹی آف ڈیلی لائف آپ ڈیلی لائف کی ایکٹیوٹی کیا ہے خود کپلے بدلنا ہوا شون جانا کھانا کھانا اپنے کام خود کرنے کو ہم ایڈیل کہتے ہیں کیوں کہ اس کے بعد آتے ہیں کسی پر ری سپائیریٹر Totem پرسپائیری سسٹم کے پاس ریسپائیری ریٹ ہم معلوم کرتے ہیں نارمل آپ کے پاس آگسیا سچوریشن ہے جو چلے ہیں پرسند ہاء مثل ہم دیکھتا ہے کہ وہ نوٹ برخری کرنا ہےанные نہیں کرتے ہیں اسی طریق مسل آپ کے پاس کونں کون سے ہی ہیں ریکٹس ایب ڈامینس ایکسٹرنل ابلیکس، انٹرنل ابلیکس، ٹرانسورس ایب ڈامینس یہ آپ کے پاس کیا ہے ایکسٹرنل مسل ہے آپ کے پاس کون سے؟ اسی سیaterی مسل ہے آپ کے پاس ریسپارٹری سسٹمز ہیں چسٹ ایکسپینشن سآمیتری کلی، اسمیترکلی، اب وہ جب سانس لیتا ہے دونوں سائٹ پہ لیتا ہے یا ایک سائٹ پہ یا کونسی لوبز اس میں آپ کے پاس کہتے ہیں ڈیفرنٹ لوبز ہیں کونسی لوبز میں آپ کے پاس ایر انٹری ہوتی ہے کونسی لوب میں آپ کے پاس ایر انٹری نہیں ہوتی سائنوسس پریفریل سینٹرل دو قسم کے آپ کے پاس سینٹرل پریفریل سینوسس وہی سینوسس ہے جو آپ کے پاس neils فوت ہینڈز میں آپ دیکھتے ہو سنٹرل سینروسز آپ لپس اور انٹرل میخوزہ میں آپ دیکھتے ہوں اس کے بعد چسٹ شیپ مریض کی چسٹ کو جب آپ دیکھتے ہوں اس میں آپ کے پاس اس کی شیپ کو دیکھتے ہوں مریض کی چسٹ کی شیپ کام ہوں گے آپ کے پاس ٹوٹس ہمیں کہیں ایک آپ کے پاس فیکٹس ایکسکیویٹم اور دوسرا آپ کے پاس فیکٹس کرنیویٹم پیجن شیپ ایک میں کیا ہوتا ہے چسٹ اندر کی طرف چل جاتے ہیں جو پیجن شیپ اس میں چسٹ باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے انہی اپنارمیٹیز کوئی اور اپنارمیٹیز ہے تو وہی بھی آپ ساتھ میں لکھو اس کے بعد آپ کے پاس اسکلٹیشن اسکلٹیشن میں ہم دیکھتے ہیں ایر انٹری ریڈ سائٹ پہ ایر انٹری ہوتی ہے یا لیف سائٹ پہ دونوں میں سیم ہوتی ہے ایک میں کم ہے ایک میں زیادہ ہیں کوئی آسٹرکشن تو نہیں ہے بریت ساؤن جو بریت مریض جب سانس لیتا ہے بریت کا مطلب کہا ہے انہیلیشن ایڈ ایکسیلیشن آف دی ایر اس نون ایز بریتن بریت کا سانس جب وہ لیتا ہے تو اس کے آواز آپ کو محسوس فیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو سٹیتو سکوپ اب نارمل ساؤن آپ کے پاس کونپو سے اس کو سپیسی فائی کرو ویس ساؤن ہے آپ کے پاس رونگی ساؤن ہے آپ کے پاس کریکل ساؤن ہے باقی بھی آپ کے پاس تھی اب نارمل ساؤن ہے اب کف ڈرائی کف ہے پرادکٹیو کف ہے اگر ڈرائی کف ہے تو ٹھیک ہے الرجی کی وجہ سے کام انجیب ہوا سکتا ہے اگر پرادکٹیو کف ہے تو کوئی انفیکشن بیکٹریل انفیکشن کے وعیے سے آپ کو ہو سکتا ہے تو پھر جب وہ سپوٹم نکالتا ہے تو اس کے لئے ہم ایک فارمولا یوز کرتے ہیں کوکا سی او سی اے کوکا کلر سی میز کلر او میز اور سی میز کلٹر ایکسس ای میز ایمانٹ یہ تین چیزیں پھر ہم اس کی دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس اسی سری ڈیوائس اسی سری ڈیوائس میز جس کی وعیسے ہم کیا دیکھتے ہیں ہم اس کو ضرورت ہمیں پڑھتی ہیں اوٹو پر لیٹر پر میٹ اکسیجن سٹیوریز ہیں آپ کے پاس پر لیٹر پر میٹ کتنا ہے ڈیوائس کون سا ڈیوائس آپ اس کے لئے یوز کرتے ہو اکسیجن ماس ہے وینٹ ہے آپ کے پاس سینٹرل اکسیجن ہے اکسیجن گیس ہے آپ کے پاس سی پیپ ہے آپ کے پاس بائی پیپ ہے پھر سکشن کس ٹائپ کا ہم سکشن کرتے ہیں نیزا سکشن آپ کرتے ہو اورل کرتے ہو نیزا فیرنجل سکشن کرتے ہو آپ کے پاس یا ڈیپ ٹریکل سکشن آپ کرتے ہو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آپ کے پاس سکشن کے ہیں چیسٹیو اس کے بعد کیا ہے چیسٹیو چیسٹیو کیوں ہم پاس کرتے ہیں اس لئے ہم پاس کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایر لیکیج ہو یا فلویڈ ہو اس کو ہم ڈرین کرنے کے لئے ہم پاس کرتے ہیں ایکسیجن یا کوئی ٹیومر ہو یا کوئی لیکیج ہو نیمو تورکس ہیمو تورکس ہو تو اس میں ہم کہہ دیتے ہیں ہم چیسٹیو ڈالتے ہیں یا آدھر کوئی اور کوئی اس طرح انسٹرومنٹ لگا ہو اسی سری ڈیوائس ہو تو وہی ہم لکھتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کارڈیو اسکلر پہ کسیس پہ کارڈیو اسکلر سسٹم ٹمپریچر نائنٹی سکس پوائنٹ ایٹ فران ہائیڈ ہم لکھتے ہیں بلڈ پیشر ہم چک کرتے ہیں ون پینٹی بائی ایٹ وہ لکھتے ہیں اپیکل پلس اپیکل پلس ان پریفیل پلس دو چیز ہیں اپیکل پلس آپ کے پاس وہی پلس ہے جو سنٹر آف دا ہارٹ ہے فورتھ فیفتھ انٹرکاستل سپیس میں پریفیل پلس آپ کے پاس وہی پلس ہے جو آپ آئے فرم دو میڈ لائن آف دا باڈی آپ چک کرتے ہو بریکلز اور ریڈیلز آنڈر ایٹسٹرہ جتنی بھی ہے آپ کے پاس کون سے پریفیل پلس ہے نائنٹ پلس آپ کو پلس آپ کو پتا ہے اس سب پلس کے ہم کیا معلوم کریں گے ریٹ ریٹ اس کا کیا ہے ریٹ آپ کے پاس ناملی سکسٹی ٹو ہنڈرڈ ہے اس کے پر ریدم ریدم اس کا کتا ہے ریگولر ہے یا ار ریگولر ہے اس کے بعد اس کی ایمپیچوٹ ہم دیکھتے ہیں ایمپیچوٹ کا مطلب کیا ہے کہ مریض کی جب وہ فورس فلی اس کا کتنی فورس کے حساب سے وہ پلس بیٹ ہوتا ہے اگر زیرو ہوگا تو ایپسن ہوگا پلس وان ہوگا تو ویک ہوگا پلس ٹو ہوگا تو آپ کے پاس نارمل ہوگا پلس ٹو نارمل ہے پلس ٹری سٹرانگ پلس فور باونڈنگ پلس ہوتا ہے تو یہ ایمپیچوٹ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے انٹیکس ایپسنس ایپسنس سپیسیفائی دسائیڈ اگر ایک جگہ پر مریض کی پلس ایپسنس ہے تو اس جگہ کو ہم کیا کرتے ہیں سپیسیفائی کرتے ہیں اس کے لئے پر ہم ڈاپلر آٹرہ ساؤنڈ کرتے ہیں اس آٹرہ ساؤنڈ کی طرح ہم معلوم کرتے ہیں کہ کتنی پرسن وہ بلاک ہیں کتنی پرسن اس کو سپلائی ہوتی ہیں کیپلی ریفل کیپلی ریفل آپ کے پاس کیا ہے کیپلی ریفل ہمارے پاس کیا ہے کہ جب ہم مریض کی نیلز کو دیکھتے ہیں اس کو ہم 3 سیکنڈ کے لئے ہم اس کو پریس کرتے ہیں 3 to 5 سیکنڈ کے لئے پھر ہم اس کو چھوڑتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائم کے بعد اس نے کیا ہوا واپس وہ ریفل ہو گئے صحیح 3 سیکنڈ تک اگر واپس ہو ریفل ہوتی تو اس پینزی کیا ہے آپ کے پاس پھر ڈیم ہے آپ کے پاس پریسنڈ ہے یا اپسنڈ ہے اگر ہے تو سپیسیفائے کرو کہاں پہ ہیں کون سے سائٹ پہ ہیں پھر اس کل ٹیٹ ہارڈ ساؤنڈ ہارڈ ساؤنڈ آپ نے سننے اس وان اس ٹو کاملی ہم سنتے لپ ڈپ ساؤنڈ صحیح کاملی ہم آسانی سے سن سکتے ہیں اس وان کا پیدا ہوتا ہے جب مائٹر انٹرائی کسپیڈ وال کلوز ہوتے تو اس وان پروڈیوز ہوگا جب آپ کے پاس اورٹک انپلمونک والز بند ہوتے تو آپ کے پاس اس ٹو پروڈیوز ہوگا اور اس تری آپ کے پاس کیا ہیں نارمل پیتولوجکل نہیں ہے لیکن سم ٹائم یہ کیا ہوتا ہے پیتولوجکل بھی ہوتا ہے اور ایڈیشنل ساؤنڈ آپ کے پاس کہیں اس فور پیتولوجکل ساؤنڈ آپ کے پاس اس فور ساؤنڈ آپ کے پاس وہ اگر آپ سنستے ہو مرمر ساؤنڈ ہے آپ کے پاس باقی بھی بہت ساری ساؤنڈ سے تو وہی آپ کے پاس کیا ہیں پھر پیتولوجکل سے اسیسری ڈیوائیس اٹیچ کون کون سے اسیسری ڈیوائیس ہارٹ سسٹم میں یوز ہوتے ہیں نیم آف دے انسٹرومنٹ نیم لے لو انسٹرومنٹ کی مسکو سکیلیٹنس سسٹم کی اس میں آپ کے پاس نیمز ہمارے پاس دو ہو سکتے ہیں اسیسری ٹی پی ایم اینڈ پی پی ایم پی پی ایم مینز پرمنٹ پیس میکر ٹی پی ایم مینز ٹی پی ایم ٹی پی ایم اگر اس کو لگا ہوئے مینز اس کے ایسی نوٹ ایوی نوٹ بیٹس کو پروڈیوز نہیں کر سکتے ہیں یا اس کو ہارٹ بلاک ہو تو اس ٹائم ہم پھر ٹی پی ایم اس کے لئے سسٹم میں کیا کرتے ہیں انسپیکٹ اینی ڈیفارمٹیز اپر لیمز ہم انسپیکٹ کرتے ہیں اپر اینڈور لیمز اینی ڈیفارمٹیز ہو اپر میں وہ شارٹس آم اس کے ہو سکتے ہیں لور میں اس کے جینی ویرم اور جینی ویلکمز یہ دو ڈیجیز ہے اس کے لیمز کے یہ ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں یا اینی ادر کوئی اور کوئی ڈیفارمٹیز ہو تو وہ ہم لگ لیتے ہیں ایکسٹرمٹیز میں کیا ہوتا ہے ایڈیموٹس سٹف کوئی سی جگہ پہ ایڈیمہ تو نہیں ہے یا سٹف نہیں ہے بہت سخت تو نہیں ہوا ہے جب آپ کے پاس آم آم آرثرائٹس ہوتا ہے سٹارٹ میں سوئلنگ ہو جاتی اس میں ایڈیمو ہوتا ہے بہت میں سٹف ہوتے ہیں پلپیٹ اینی ایبنارمیٹیز ایکسٹرمٹیز پلپیٹ ہم کر رہے ہیں تو کوئی ایکسٹرمٹیز میں ایبنارمیٹی تو نہیں ہے سپانل کارٹ کو بھی ہم پلپیٹ کرتے ہیں اس میں کوئی کرویچر یا کوئی سوئلنگ یا کوئی ٹینڈر تو نہیں ہے رینج آف موشن رینج آف موشن رینج آف موشن ہم ہر جائنٹ کچھ کر گے کہ اب ایبڈکشن ایڈکشن سرکولر مومنٹ ہر ایک جائنٹ کے ڈیفرن مومنٹ سے ایفوین میں پڑھ ایٹیویٹی این ایکسرسائز کے یوڈن میں ریویو کر لو تو ہم اس کے ہر ایک پیشن کی ہم دیکھتے ہیں پھر اسی سے ریوائس کیسٹ پروسٹیس ٹریکشن آدھر ارتوپیڈ وارڈ میں یہ آپ ملیں گے کیسٹ ہون لی ہوتے ہیں پروسٹیس تو نہیں یہ ٹریکشن تو نہیں یہ یہ آپ ارتوپیڈ وارڈ میں ملیں گے اس حساب سے پھر ہم اس کی نرسنگ ڈیاغنوز لکھتے ہیں پھر ہم آتے ہیں کاغنیٹیو پرسپشن پیٹرن پہ آتے ہیں لیول آف کانشیس نس کا مطلب کیا ہے کہ مریض کی لیول آف کانشیس نس کانشیس ہے ان کانشیس ہے سیم کانشیس ہے اورینٹی ہے پیس اس کو پتا ہوا ان کانشیس ہے اگر تو پھر اس کا ہم جی سی دیکھ تی ہم کانشیس آپ کے پاس کامل آپ کے پاس کیا ہے اس میں ہم تری کمپوینٹس ہیں جی سی مرحبانس موڈر ریسپانس ان تین کمپوینٹس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں پھر ان سپیچ ڈیفکلٹیز کوئی سلٹر سپیچ تو نہیں سپیچ کی کوئی ڈیفکلٹیز تو نہیں ہے میموریز میموریز ہم کہہ دیکھیں تین قسم کے امی ریسنٹ این ریموٹ میموریز ہم دیکھتے ہیں امی میموریز کون سی آپ کے پاس امی میموریز آپ پھر آپ نے کچھ بات کی کچھ میرز پہلے پھر ان میں پوچھتے ہو کہ ہم نے کیا بات کی تھی آپ کو اس بات ریسپانس دیتا یا کچھ دن پہلے پہلے کیا ہوا تھے یا کچھ سال پہلے میموریز آپ میٹرک کون سے کیا یا آپ بچپن میں کس کس کون ریسنٹ منٹس این ڈیز میں ریموٹ مینز ایئرز میں منٹس ایئرز میں اس کے بعد آپ کے پاس مریض کی ویجن ہم دیکھتے ویجن نظر کو دیکھتے گلاسز پہنتا ہے نہیں پہنتا ہے اس کا نظر کم ہے زیادہ ہے نزدیک کا دور کا وہی ہم دونوں اسے پوچھتے پھر سننے ہے اس کو سننے آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے تو ہم اس سے پوچھتے پھر ٹچ ہم ٹچ کرتے کس طرح کرتے اس کے آنگ کے بند کریں گے ہم اس کو ٹچ کریں گے ہم اس سے پوچھیں کہ کون سی چیز ٹچ ہو گئی اور کہاں پہ ٹچ نہیں ہوا پین کی دسکرپشن آپ لوگ کو پتہ ہونے چاہیے کہ پین کو ہم کو ڈے رکھے دور ہم کیا کرتے ہم ایس پلائنگ کرتے ہیں کو ڈے آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک فارمولا ہے اس میں سب دیکھ کارٹرکس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے نمبر ون دل پین ہو سکتا ہے برن ہو سکتا ہے شار ہو سکتا ہے سڈا میں کیا ہو سکتا ہے سڈن سلول لوکیشن میں پاس جس لوکیشن میں رائٹ سائیڈ پہ لیف سائیڈ پہ سی اپر جا لوگ جا یہ ڈیفرنس آپ کے پاس آ سکتے ڈیفرنڈ کرتا ہیں لوکیشن پہ ڈیوریشن ہور میں ہوتا ہے ڈیز میں ہوتا ہے ایر سے یہ پین آپ کو کانٹیمیوز ہے تو ہم ڈیوریشن کیتے ہیں اگزا سربیشن میز ورسنگ کس چیز سے یہ پین بہت زیادہ تیز ہوتا ہے چلنے سے تیز ہوتا ہے کس چیز کو کانے سے تیز ہوتا ہے پھر ریڈیشن کہاں پہ ریڈیویٹ ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس کارڈک پین ہے یا کے پاس لیپ سائٹ کے لاز ٹو فنگر تک ریڈیویٹ ہوتا ہے ریلیوی فکٹر آپ بیٹھ جاتے ہو آرام کرتے ہو ریلیو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس فکٹر کون کون سے فکٹر جو اس کے ساتھ ہے ایک چول فکٹر جو ہے یا پوٹیشن فکٹر جو ہے ٹیشو ڈیمیج کی وزی سے آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس ہی ساب سے کیا کرتے ہے اس کے نرس ڈیاغنوز بناتے ہیں ریس ڈ سلیپ پیٹرنز سلیپ پیٹرنز نمبر آف ہور سلیپ پر 24 ہور 24 ہور میں کتنا ٹائم کے لئے سو ہور کے لئے 8 ہور تک 6 ڈ ہور سو چاہئے ہوم میں کتنے ٹائم کے لئے آپ سو تا ہیں ہس پیٹرنز میں کاملی ہس پیٹرنز میں انوارمینت چینج ہوتا ہے روٹین میں کوئی مسئلہ تو نہیں اس کو سونے میں کہ اس کو نین نہیں آتی کوئی میڈیسن تو یوز نہیں کرتا جس نین کے لئے کاملی ہم یوز کرتے ہیں الف وغیرہ میڈیسن اکثر لوگ یوز کرتے ہیں کوئی ہوم ریمیڈیس تو نہیں میز لائٹ کو کمپلیٹ آف کرنا روم کو بند کرنا روم کو لوگ کرنا یا کسی چیز کو کھانا شاور لینا تو یہ ڈیفرنٹ آپ کے پاس کیا ہیں طریق ہوم ریمیڈیس کی ایویڈنس اف لیک آف سلیپ کی ایویڈنس کیا ہے پوسٹر اس کی پوزیشن کی ویس تو نہیں دی کاملی تو یہ آپ کے پاس پوزیشن یا پوسٹر کے حساب سے یوننگ اس کے مو کولنا جس انسان کو نہیں جاتی اس کے بار بار مو کولتا ہے اگر ایک بندہ کچھ دنوں کے لئے نہیں سو سکتا ہے تو اس کے ڈار سلکل پھر بن جاتے اس میں اپنے کام پہ کس چیز سب سے پھر ہم اس کی نرس ڈائیگنوز بناتے ہیں سلک پرسپشن ان کنسپٹ سلک پرسپشن اور کنسپٹ آپ کے پاس کیا ہے سلک پرسپشن کنسپٹ سیون نمبر پہ ہیں پیشن پرسپشن آف ہیز ہر بہاف مریض کی اپنے بارے میں کیا خیال ہے اپنے ہیلتھ کے بارے میں گرومنگ ڈریسنگ میک اپ مریض اپنا ڈریس کا خیال رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے وہ گروم ہے نہیں ہے اب گرمی میں کوٹ پہنتا ہے تو اس میز ہم اس کو نارمل انسان نہیں کہا سکتے کیونکہ گرمی ہی گرمی ہے ہم لیٹ کٹن کے کپٹے وغیرہ پہنتے گرم کپٹے نانوربال کلوز مریض کی اپنے بارے میں نانوربال کلوز کیا ہے ہاتھ کس طرح اشارہ کرتا ہے آنگ کون سے فیس پہ اس کی کس تار ایکسپریشن بن جاتی جب ہم اس کے بارے میں پوچھتے ہیں مریض کے بارے میں وائل سٹون اس کا کس طرح ایکسپریشن کس طرح آئی کنٹریکٹ اس کا آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے گیس چرز کنگروینٹس ویڈ ورز اس کا جو گیس چرز ہے وہ ان کے الفاظ کے ساتھ میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں مینز لیول آف آ فیل بیٹوین ورک اینڈ ورک پلیس میز وہ جو کام کرتا یا نرسنگ ڈائیگنوز بناتے ہیں رول ان ریلیشنشپ پیٹرنز آپ کے پاس کیا ہیں فیملی فیملی میں دیکھتے ہیں اس کا فیملی نیوکلر ہے نیوکلر میز ون فادر مدر ہے اس کی کتنے بچے ہیں لانگ لمبی خاندان ہے اس کی چچا ماں مو سب ساتھ رہتے اس کو اکسٹین فیملی کہتے ہیں رول ان فیملی اس فیملی میں اس کیا رول ہے میز پورے فیملی کے بڑا ہے بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے صحیح یا کوئی بھی رول اس کے فیملی میں نہیں ہے تو یہ ہم سب لکھیں نئی رول کا مطبی ہے اس پڑھتا ہے تو اس کا فیملی میں یہ سچ بڑا رول نہیں ہے رول شیئر بھائی رول کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے فرینڈ کے ساتھ کرتا ہے برادر کے ساتھ کرتا ہے رول ان ڈیسیجن میکنگ اس کا رول ہوتا ہے جیسے ایج زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ڈیسیجن میکنگ میں رول زیادہ ہوتا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ ہی پورے ڈیسیجن دیتے ہیں ہم اپنے رائے اس کو دیتے ہیں ان ڈیسیجن وہ ہی دیتا ہے فائنس اس ٹیٹس خود کماتے ہیں مریض خود کماتا ہے یا سٹورنٹ ہے ابھی ماں باپ اس کو دیتے کو خوشی ملتی ہے ٹریپ پہ جانے سے خوشی ملتی ہے فیشنگ سے خوشی ملتی کس چیز پہ خوشی ملتی تو یہ سب چیزیں ہم لکھتے ہیں آج فیمل ہو تو اس کو اکثر ڈانس وغیرہ سے خوشی ملتی ہے سوشیل آزیشن باقی لوگوں کے ساتھ مل جرکر رہتا ہیں یا اکیلا لون رہتا ہیں سوشیل آزیشن جو بیٹر ہوتا ہے کمیونٹی کے لئے بھی انسان کی سیلف ہیلت اولین چیزوں کے لئے اس کمپیر ٹو لون لین ساٹیس فیکشن ویت فیملی ورک فیملی سے اس کو ساٹیس فیکشن ہے کے نہیں یا کسی سٹریس پیٹرن ہے ایفیکٹ موڈ خوام انگر ایریٹیبل فیر فل انجیس ویٹرا ان اپیتک یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ موڈ سے آپ کے پاس خوام خاموش سا ہے بلکل خاموش کسی بھی بات نہیں کرتا کسی چیز میں انٹرس نہیں لیتے انگر بہت زیادہ غصہ کرتا ایریٹیبل اور انگر سیم ہے لیکن جو ایریٹیبل ہے وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ کیا ہوتا ہے فراسٹیٹ ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے فیر فل بہت زیادہ خفہ ہے ڈرہ ہوا ہے انجیس میرس ٹینشن میں ہے ویڈراؤ واپس اپنی چیزوں کو ہوتا کر کسی چیز میں انٹرس نہیں لیتا ہے انٹرس لیتا ہے پھر انٹرس لیتا کرتا ہے اپیتک لاز اپیتک کام مطلب کیا ہے لاز اف انٹرس سوشل این ایموشن کسی بھی چیز نہیں ہے ایموشن کسی بھی چیز میں ایموشن نہیں لیتا ہے کامن سٹریسر مری سٹریس ہے یا کوئی میری سٹریس ہے یا کوئی ڈیت آف لاو بلانگے ہو گئے ہیں یا جاب نہیں مل رہا ہے یا جاب مل گیا ہے جاب سے ریزائن کیا ہے کس چیز کا اس کو سٹریس ہے یہ ہمارے پاس سب کامن سٹریسر میں آتے ہیں کون سے بھی ہیویر جو ہے وہ کھاپ کرتا ہے دیورنگ سٹریس کہ میز اس کو ایک سٹریس ہو کون سا بھی ہیویر وہ کرتا ہے جیسے اس کو سٹریس کم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوپنگ بھی ہیویر سٹریس ایک بندہ ہے بوزہ سٹریس میں ہوتا ہے گر کل کرتا ہے گر سے بات کرتا ہے تو اس کو سٹریس کم ہوتا ہے ایک بندہ ہے اس کو بوزہ سٹریس سے ٹرپ پہ جاتا ہے باہر گونتا ہے پیرتا ہے تو اس کو سٹریس کم ہوتا ہے سو جاتا ہے کانا کاتے تو اس کا سٹریس کم ہوتا ہے تو یہ ملٹپل ہر ایک انسان کی کوپنگ بھی ہیویر ڈیفرین ہوتی ہیں شیئرنگ آف سٹریس اپنے سٹریس کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے یوز آف آلکوہل پان چھوکو سگریٹ ڈرگز کون سے ڈرگز یوز کرتا ہے سگریٹ کوئی بھی چیز اس میں یوز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کرتا ہے تو آپ نے سامنے لکھنا ہے نرسنگ ڈیاغنوز اس حساب سے پھر ہم بناتے ہیں ٹین پہ آپ کے پاس کہیں سیکچوال پرس سیکچوالٹیز ریپروڈکٹیو پیٹران ہسٹری آف برد کنٹرول ہسٹری آف برد کنٹرول کس چیزیں وہ برد کنٹرول کرتا ہے پیل سے کرتا ہے کنڈوم سے کرتا ہے یا کوئی اور کوئی بھی ایک ٹیوٹی ہے جس کی ویسے وہ کیا کرتا ہے برد کو کنٹرول کرتا ہے اچھا اس کے مالا کے پاس ایج آف پیوبرٹی ایج آف پیوبرٹی کے کس ایج میں یہ بندہ جو ہے یہ پیشنٹ جو ہے وہ بالک ہوا تھا ھوفیروٹی نال میں ہوا تھا پیوبرٹی انہیا میں ہوا تھا پیوبرٹی میں ہوا تو ہرے ایج اسے سیکسٹرس اوف اد کے پاس کو آؤ toughest میں ہوا تھا میسٹرم سائیکل ایج رہتا ہے کیا ٹرہی ایج رہنش 450 میں ہر سیکچی لیے جانتے ہیں آقی رہنگ رہنگ باستر حالات کاملی پرابلمز ہی ہم لکھتے ہیں کاملی پرابلمز ہوتا ہے اور کون کون سے پرابلمز دے جو فلویڈ ڈسچارڈ سے وہ زیادہ ہے کم ہے وہی آپ کے پاس پرابلم آپ لکھ سکتے ہیں فریکنسی آپ کے پاس 23 سے لے کر 35 ڈیز تک ہو سکتے ہیں مینو پاس میز اوری کی پروڈکشن کیا ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے کاملی ہمارے پاس فیمل میں 50 ڈیر میں ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس نمبر آف چرڈنز کتنے ہیں اس میں زندہ کتنے ہیں اور کتنے چرڈنز مر گئے ہیں یا مردہ پیدا ہو گئے ہیں تو وہی ہم اس میں ڈیٹیل سے لکھیں گے پھر میریٹل ریلیشنسیپ سپاؤس اس کی جو فیانسی ہے یا اس کی جو وائف ہے اس کے ساتھ اس کا میریٹل ریلیشنسیپ کس طرح ہے میریٹل شادی کا جو ریلیشنس ہے وہ بڑھ ہے بیٹھ ہے اچھا ہے بورا ہے وہ کس طرح ہے سیل بریسٹ ایگزامنیشن سیل بریسٹ ایگزامنیشن وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہر ایک منت میں ون ٹائم سیل بریسٹ ایگزامنیشن کرنا چاہیے جب منس آ جاتے ہیں اس کے تری ٹو فائیو ڈیز پیریٹ کے تری ٹو فائیو ڈیز بات آپ نے سیل بریسٹ ایگزامنیشن ایک دفعہ کرنی ہے ہر منت اور میل کے لیے کیا ہے تیسٹیکولر ایگزامنیشنس ہے جب بھی وہ شاور لیتا ہے شاور کے بعد تیسٹیکولر ایگزامنیشن کرنی چاہیے اچھا اس کے بعد سیکشوال ایکٹیو اور پیسیس سیکشوالی ایکٹیو ہے یا پیسیس ہے تو یہی لکھنا ہے ایگزامنیشن کو بھی کہا رہا ہے نرسنگ ڈیاگنوز اس حساب سے ہم لکھتے ہیں یہ ہم مریض سنسٹیو کوششن ہیں یہ ہم ڈیپینڈ کرتا ہے کمیونٹی پر اس حساب سے ہم مریض سے پوچھتے ہیں اگر کمیونٹی اللہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس حساب سے پر ہم پوچھتے ہیں ایون فیمل سے ہم اس طرح کی کوششن نہیں پوچھتے ہیں تو فیمل کو ہم کہیں گے آپ اس سے یہ کوششن پوچھ لیں انصاف ہے کہ کیوں لئے یہی انصال صرف ہی سارے ty drug services مجھے مجھے راہے ہو میں گل ش ór کے لئے آپ کو وہРЕسے خاص چیز کے راہے ہو آپ کو بھی صرف ہی شخص کی ویڈیوگو کیم گلیں کریں ہے پروفیشن اکپیشن ویریس پروفیشن اکپیشن جو بھی اس کا ہو اگر پروفیشن ہو تو اس کو کتنا ویلیو دیتا ہے کتنا اس کو امپورٹنس دے سکتا ہے اس کو ہم بھی لکھتے ہیں سپریچولی سپریچولی میس انڈیویجول ایک بندہ کی اس چیز کو زیادہ امپورٹنس دے دے اور اس چیز کے وجہ سے اس کو فریڈم ملتا ہے اس کو ریلیف ملتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپریچولی کیا کہتے ہیں ریلیجس وہی بھی لیپ ہے جو پہلے سے سٹھ ہو اور سب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس کو ہم ریلیجس کہتے ہیں اینی سپریچول کنفلک کسی کے ساتھ اس کا سپریچول کنفلک تو نہیں ہے سپریچول کنفلک کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور جگہ پہ وہ رہتا ہے اور وہ جگہ پہ یہ اس کی ریلیجس چینج ہے باقی لوگوں کا ریلیجس چینج ہے تو وہاں پہ کنفلک بن سکتے ہیں تو وہ conflict تو نہیں ہے satisfied with life لائف سے satisfy کے نہیں کچھ لوگ ہوتے وہ life سے satisfied نہیں ہوتے اس لیے نہیں ہوتے کہ اس کو سوسائٹ تار ساتے ہیں اس نے بہت زیادہ stress لیتے ہیں اور وہ stress کو negative stress لیتے ہیں جب لوگا وہ negative stress لیتے ہیں تو اس کو اس طرح کی لائف سے پھر وہ satisfied نہیں ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹ کے سوچتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہئے ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہئے اور لائف میں اللہ نے اگر آپ کو good help دیا ہے تو it means آپ کو سب کچھ ملائیں سی نرسنگ ڈائیگنوز پھر ہم اسی ساپ سے اس کی کہہ دیکھیں نرسنگ ڈائیگنوز ہم لکھتے ہیں